موسیقی نا ادھر نا ادھر سوی دے مدے پر نظر کیا ہے آج کی خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوز ایٹین آپ کے پونیت کے ساتھ تو خبر یہ ہے کہ بچیوں لڑکیوں کے ساتھ جیسی گھنونی وارداتیں بیتے دنوں سامنے آئیں اس سے پورا دیش غصے میں ہے پہلے پشمنگال اور پھر مہراشتھ کے بدلہ پور میں سکول میں بچیوں کا یونوں گھڑا ان گھٹناوں سے دیش میں عبال ہے ماتا پتا میں غصہ ہے تو کوٹ بھی اس ماملے پر چندہ جتا رہی ہے سرکارے ایکشن لینے کا دعویٰ تو کر رہی ہیں لیکن اس تھانی پرشاسن کی لاپروہی پر کوٹ پھٹکار بھی لگا رہی ہے کہ کر کیا رہے ہو اس بیچ مہراشتھ بند کا اعلان ہو گیا یہ اعلان بدلہ پور میں ہوئی گھٹنا کے بات کیا گیا اور مہراشتھ میں وپکش میں بیٹھی مہا وکاس اگھاڑی نے یہ بند بلایا اور لوگوں سے بھی اس بند کو سمرتھن دینے کا احوان کیا لیکن بومبے ہائی کورٹ کی طرف سے اس بند بلانے کو لے کر مہا وکاس اگھاڑی کو تگڑا جھٹکا لگا ہے دراصل مومبے کے نزدیک تھانے کے بدلہ پور کے نامی سکول میں دو بچیوں کے یون اتپیڑن کے خلاف پورے مہراشتھ میں باوال اس گھٹنا میں سکول پریشاسن کے ساتھ ساتھ پولیس کے اسطر پر بھی گھوڑ لاپروہی پڑھتی گئی اس کا کارن مومبائی میں پچھلے دنوں بڑے اسطر پر پر پردرشن دیکھنے کو ملا اس بیج گھٹنا کے ویروت میں وپکشی مہا وکاس اگھاڑی نے شنیوار کو مہراشتھ بند کا آوان کر دیا تھا گھڑ بندھن کے نیتاؤں نے آم جنتہ سے کہا کہ وہ بھیس میں شامل ہو لیکن یہ ماملہ بمبی ہائی کورٹ پہنچا اور وہاں پر مہا وکاس اگھاڑی کو چھٹکا لگیا بمبی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دیویندر کمار اوپا دیائے نے شکربار کو کہا کہ عدالت چوبیس اگستھ کو کسی بھی راجنے تک دل یا ویکتی کے دوارہ بلائے گئے بند کو انمتی نہیں دیکھی شیف سینہ او دھو گھوٹ کے نیتا او دھو تھاکرے نے دراصل ایک پریس کانفرنس میں یہ بند کا آوان کیا تھا چیف جسٹس ڈی کے اوپا دھیائے کہ اگوائی والی دو ججوں کی بینچ نے ایک آدیش میں راجنے تک دلوں یا پھر ویکتیوں کو مہراشت بند کا آوان کرنے سے روک دیا ہے چیف جسٹس ڈی کے اوپا دھیائے اور جسٹس امیت بورگر کی کھنڈ پیٹھ نے کہا کہ مہراشت سرکار بند کو روکنے کے لیے سب ہی ضروری قدم اٹھائے گی پیچھ نے یہ بھی کہا کہ عدالت بند کے آہوان کو چنوٹی دینے والی ادھیوقتہ سبحشہ اور گنر اتن صداورتے کے ذریعے شکروبار کو دائر دو یاچکاؤں پر جلد ہی وسترد آدیش بھی پارید کرے گی دراصل ویپکشی گھٹ بندن مہا وکاس اگھاری آنے کی ایم بی اے نے ٹھانے زلے کے بدلہ پور میں سکول میں دو بچیوں کے ساتھ یون اتپیڑن کے ویرود میں چوبی سگس کو پورے راجی میں بند بلا رکھا ہے آروپ ہے کہ آنے والی ویدھان سبح چناؤں کو دیکھتے ہوئے مہا وکاس اگھاری نے یہ بند بلایا آروپ یہ بھی ہے کہ اس مند سے سکول کاللیج اسپتال سمیت آم جنتہ پر بوجھ پڑے گا موکھے نیای ادھیش دیویندر کمار اپا دھیائے اور نیای مورتی امیت بورکر کی پیٹ اس پورے معاملے کی سنوائے کر رہی تھی راجی سرکار کی اوٹ سے مہادی وقتہ ڈاکٹر بیریندر صراف نے ہائی کورٹ میں صفائی دی اور کہا کہ اس طرح کا بند بلانے کا عدکار کسی کو بھی نہیں ہے راجی سرکار نے یہ بھی صاف کیا کہ چوبیس اگست کا بند پوری طرح سے عوید ہے اور پردرشن کاریوں کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہم کسی بھی راجنیتک دل یا کسی بھی ویقتی کو بند کا آوان کرنے سے روک رہے ہیں راج سرکار سب ہی ضروری قدم اس معاملے میں اٹھائیں ہائی کورٹ کے مکہ نیای ادھیش نے یاچکہ کرتاؤں سے یہ بھی پوچھا کہ اگر راجی کی بھومی کا صاف ہے تو وہ ہمیں اس میں کیوں غزیٹ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہائی کورٹ نے یاچکہ کرتاؤں کو بیچ اتاب نہیں دی کہ وہ یاچکہ میں راجنیتک کاروپ نہ لگائیں کیونکہ کہا تھا کہ مومبائی میں محراشت میں چھناو ہے اور یہ جنہت یاچکہ پر سنوائی کی جائے گی یہ بھی کہا اس گھٹنا کو لے کر ویعاپک ویرود پردرشن ہوا ہے معاملے کا سوطہ سنگیان ہائی کورٹ نے لیا اور ایف آئیا پراتھمی کی درج کرنے میں دیری جو ہوئی اس کے لے کر ستھان یہ پولیس کو پھٹکار لگائی اور پولیس کو اپرات کی سوچنا ترند نہیں دینے کو لے کر سکول کی آتھارٹیز کی بھی آلوچنا ہونے کی ایسے بڑا دلچسپہ معاملہ ہے یہ ایک طرف مہراشت میں سرکار اور ویپکش آمنے سامنے ہیں دوسری طرف بنگال میں ستھاپکش اور ویپکش ایک ہو چکے ہیں کیسے تو یہ بات یہ ہے کہ ویپکش بھی پردرشن کرنے کے لیے سڑک پر ہے تو ممتہ بینر جی بھی سڑک پر اتر کر پردرشن کر رہی ہیں ساف مانگ رہی ہیں تو مانا تو یہی جائے گا کہ دونوں اس ماملے میں ایک ہی مانگ کر رہے ہیں لیکن وہاں پر بھی کوٹ کڑی پھٹکار لگا رہا ہے اس ماملے کا اپ ڈیٹ آپ کو دے دیتے ہیں کہ وہاں چل کیا رہا ہے تو کولکاتا میں ٹریننگ ڈاکٹر کا ریپ مرٹر کرنے والے آر اوپی سنجائے روی سمیت چھے لگوں کا پولیگرافی ٹیسٹ ہونا ہے اس میں کالیج کے پورو پرنسپل سندیب خوش کے علاوہ پیڑت ڈاکٹر کے ساتھ آٹھ اگست کی رات ڈینر کرنے والے چاہر ڈاکٹر بھی شامل ہیں اس کے پہلے مکہ آروپی سنجائے روی کو پہلے ہی چودہ دن کی نیایک حراست میں بھیجا جا چکا ہے اس سے پہلے جب اسے کوٹ میں پیش کیا گیا تھا تو سنوائی کے دوران ہی سنجائے پولیگرافی ٹیسٹ کے لیے خود وہ تیار ہو گیا وہیں کولکاتا میں ڈاکٹرز ابھی بھی ہرتال پر بنے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملا ہے اور اس لیے ہم کام پر بھی نہیں لوٹے حالانکہ دوسرے سنگچان یعنی کی یونائیٹیڈ ڈاکٹر فرنٹ ایسوسییشن ریزیڈنٹ ڈاکٹر ایسوسییشن اور فیڈریشن آف آل انڈیا میڈیکل ایسوسییشن نے ہرتال کو ختم کر دیا ہے اس پوری ماملے کو لے کر سپریم کورٹ کی طرف سے کڑی ٹپنی کی جا چکی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس ماملے میں اف آئی آر میں دیری ہوئی انہوں نے پولیس پر بھی سوال اٹھائے سرکشا پر بھی سوال اٹھائے اس بیچ جو پورے ماملے کی جانچ سی بھی آئی کر رہی ہے اس نے کورٹ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہاں پر جو توڑ پھوڑ اور ہنگامہ ہوا وہ کہیں نہ کہیں جان بوجھ کر جو سبوت ہے ان سے کھلوار ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے بہرحال دیکھنا ہوگا کہ اب پولیگرافی ٹیسٹ جو ہو رہا ہے اس میں کیا چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مہاراشتر میں جو بند بلانے کی بات ماں بکاس اگھاڑی کی طرف سے کہی گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ بند کیا کچھ نظر آتا ہے اس بند کو لے کر لوگوں کا کیا سمرتھن ملتا ہے کیا سرکار اس ماملے میں کوئی کڑی کاروائی یا کڑا ایکشن لے سکتی ہے اور ہائی کورٹ اس ماملے میں جو وسترد آدیش جاری کرے گا اس وسترد آدیش میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے